آج کے ہم لیکچر کے اندر امس ورڈ کے اندر ہم پڑھیں گے امس ورڈ کی کچھ کمانڈز کے بارے میں تو سب سے پہلی کمانڈ ہمارے پاس ہے how to start a new document ایک نئے ڈاکمنٹ ہم امس ورڈ میں کس طرح start کرتے ہیں میں نے اس کے ساتھ اس کی سامنے شاٹ کٹ کی لکھ دی ہے وہ ہمارے پاس ہے ctrl n اس کے دو تین طریقے ہیں پہلا میتھڈ یہ ہے کہ آپ file button پہ click کریں اور وہاں سے آپ option select کر دیں کس کیا new and then you have to select option blend document اس طرح آپ کے ایک پاس ایک نئے ڈاکمنٹ open ہو کر آ جائے گا second method اس کا یہ ہے کہ آپ کیا کریں آپ جو ہے quick access toolbar کے اندر ہی جو icon بنا ہوا ہے new کا اس پہ click کر دیں from there you can start the new document third طریقے اس کا یہ ہے کہ آپ کیا کریں اس کی شاٹ کٹ کی یعنی control and press کرتے ہیں اس سے بھی ایک نیا plan document start ہو جائے گا next command ہمارے پاس ہے how to save a document تو یاد رکھیں چونکہ miss word کے اندر ہم documentation کرتے ہیں typing کا کام کرتے ہیں so typing میں ہم جو بھی document بنائیں گے اس کو ہم اپنے پاس کیا کریں گے save کریں گے so save کرنے کے لیے ہم کچھ پہلے text لکھ لیتے ہیں اگر آپ کی typing speed ہے تو آپ text خود بھی لکھ سکتے ہیں otherwise miss word کے اندر ایک formula ہے is equal to r and d اور ساتھ یہ parentheses ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ready made text جو ہے وہ آپ کے پاس miss word کے document میں آ جائے گا تو آپ کا کام جو آسان ہو جائے گا practice کرنے کے لیے اب یہ document کو save کرنے کی بھی ہمارے پاس دو تین methods ہیں پہلا وہی طریقہ ہے کہ آپ file button پہ click کریں and from there you have to click on save اس سے آپ کے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے computer آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس file کو کہاں پر save کرنا چاہتے ہیں آپ سے جگہ پوچھ رہا ہے اس کے بعد آپ سے آپ کا file کا نام پوچھے گا تو میں نے یہاں پر computer کے option پہ click کر کے اس کو یہاں پر desktop جگہ بتا دی documents کے اندر ہم اس کو save کر لیتے ہیں اور file کا نام یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ہے میری first file ہے تو میں نے اس کو first کے نام سے save کر دیا کہاں پر save کر دیا documents کے folder میں documents کے folder میں first کے نام سے یہ file save ہو گیا دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے ایک اور نئے documents save کرتے ہیں مثال کی طور پر تو میں نے یہاں پر again کچھ text رکھا اب میں نے parentheses کے اندر جو ہے وہ save two لیتے ہیں کہ مجھے صرف دو paragraph چاہیے ہیں اوکے اب میں اس کو save کرتا ہوں یہاں سے یہاں سے save کرتے ہیں اس کی شیٹ کٹ کی ہمارے پاس ہے control s اب control s پہ اس کو save کر لیتے ہیں again میں اس کو documents کے folder میں save کرتا ہوں اور یہاں پر اس کو نام دیتا ہوں second کہ یہ میرے second file ہے کہ میں نے اس کو save کر دیا اچھا ایک file کو اگر آپ جو ہے close کرنا چاہتے ہیں تو control w اس کی شیٹ کٹ کی ہے آگے یہاں پر میں نے five number option میں دیا ہوا ہے اب question یہ ہے کہ جب ہم file کو save کرتے ہیں دیکھیں میں اپنے start کرتا ہوں control n میں نے کچھ text لکھا is equal to remd میں نے تین paragraph لکھیں آپ ایک چیز نوٹ کریں یہاں پر کہ جب آپ file کو save کرتے ہیں یعنی میں نے control s کی option کو use کیا لیکن option دیکھیں کیا آگئی save as میں تو save کی option کو use کر رہا ہوں save as کیوں آیا دیکھیں دیکھیں first time جب بھی ہم کسی file کو save کریں گے تو first time msword کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ file کس نام سے اور کہاں پر save کرنے ہم نے تو first time جب ہم save کی command use کریں گے option ہمارے پاس آئے گی save as یہ چیزیں آگے رکھیں documents کے اندر میں اس کو third file کے نام سے save کر لیتا ہوں اب جب میں save کر لیا اب اس کے بعد onwards اگر میں اس کے اندر مزید کچھ text لکھوں گا تو یہ مجھ سے نام نہیں پوچھے گا جب میں اس کو save کروں گا اب جب میں نے control s press کر دیا یہ میری file save ہو گئی لیکن اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ کس نام سے اور کہاں پر save کرنا ہے کیونکہ ہم already save as میں بتا چکے ہیں so far the first time جب ہم فائل کو save کرتے ہیں ہم option use کرتے ہیں save کی لیکن option ہمارے پاس آتی ہے save as تو یہ difference ہے save اور save as کے درمیان میں otherwise اگر آپ اس file کنجی ہو اب بھی آپ نے file save کی ہے third کے نام سے document میں آپ اس کا نام یہ جگہ change کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم save as use کریں گے اور save as کے آشن ہمارے پاس ہے f12 اس کی shortcut کی ہے f12 اب آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ file آپ کی third کے نام سے my document میں save ہے میں اس کو desktop پہ save کر لیتا ہوں میں اس کی جگہ change کر دی اب میری file desktop پہ save ہو گئی تو save اور save as میں فرق یہ ہے کہ save first the first time جب ہم فائل کو save کرتے ہیں option save کی ہم اس کرتے ہیں لیکن ہوتی option save as used ہوتی ہے دوسری risk اندری ہے کہ آپ save as کے ذریعے سے اپنی file کو کسی اور نام یا کسی اور جگہ پر save کر سکتے ہیں کسی document کو اگر آپ close کرنا چاہتے ہیں تو control w سے آپ اس document کو close کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ alt tab 4 پرس کریں گے جس سے آپ کا document ساتھ close ہونے کے ساتھ مس word بھی close ہو دائے گا یہ آج کی کچھ command تھی ہم نے discuss کی before موسیقی